ایسے میں لون چکانا شریلنکا کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور آردک وشیشک کے انمان لگا رہے ہیں کہ سال 2022 میں شریلنکا دیوالیا ہو سکتا ہے اب سوال ہے کہ آخر شریلنکا میں کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی قلت کیوں ہو گئی ہے اور مہنگائی ساتھوے آسمان پر کیسے پہنچ گئی شریلنکا کے استطیق خود شریلنکا سرکار کے ایک فیصلے کی وجہ سے بگڑی ہے راشپتی گودبایا راجپکشے نے اپریل 2021 میں جیوک کھیتی کو پروتزاہیت کرنے کے لیے راسائینی کورورکوں اور کیٹ ناشکوں کے آیات پر پرتیبند لگا دیا تھا ویروہ د میں کسانوں نے کھیتی بند کر دی اور سبزیوں کی قیمتیں اس سمیں سے لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں شریلنکا کی ارتھویوستہ میں کھیتی کے بعد ٹورزم سب سے اہم سیکٹر ہے جو جی ڈی پی میں دس فیصدی کا یوگدان دیتا ہے لیکن کورونا مہماری کی شروعات کے بعد قریب دو سال سے یہ سیکٹر تباہ ہے خراب ارتھویوستہ نے تو حالات اور زیادہ خراب کر دی ہیں کرنسی ایکسچینج کی سمسیہ کا حوالہ دے کر کئی دیشوں نے تو شریلنکا نا جانے کی ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے فیلحال شریلنکا چین کے قرض کے دلدل میں اتنی بری طرح پھز گیا ہے جتنا اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس میں دھستہ چلا جاتا ہے شریلنکا نے چین سے پانسو کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ یعنی بھارتی روپیوں میں قریب سیتیس ہزار کروڑ روپے کا قرض لیا ہوا ہے وہ بھی کافی زیادہ بیازدر پر شریلنکا اس قرض کو ہی چکا نہیں پا رہا کہ اس نے پچھلے سال ایک بار پھر چین سے سو کروڑ ڈالر کا قرض اٹھا لیا شریلنکا میں چین کے راجدود نے سوموار کو کہا کہ شریلنکا نے چین سے دھائی ارب ڈالر نیا قرض مانگا ہے شریلنکا کی امیدیں انٹرناشنل مونیٹری فنڈ سے بھی ہے جس سے اس نے پیل آؤٹ پیکج کی مانگ کی ہے حالکہ شریلنکا سرکار ان سامانوں کی کمی سے انکار کر رہی ہے اور میڈیا پر لوگوں کے مند میں در بھیلانے کے آروپ لگا رہی ہے پڑوسی دیش ہونے کے ناتے بھارت نے شریلنکا کی کافی مدد کی ہے اور اس مہینے ہی بھارت نے شریلنکا کو ایک ارب ڈالر کا قرض دینے کے لیے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیا شریلنکا نے امان سے پیٹرولیم خریدنے کے لیے لون بھی لیا ہے حالکہ یہ شوٹٹم لون ہے اور اس کی بیازدریں بھی زیادہ ہیں اس سے شریلنکا کے قرض کا بوجھ ہی بڑھے گا موسیقی 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 روسی سینکو کے یکرین پر لگتار حملے جاری ہے اور یکرین کے راشپتی زلنس کی بھی ہاتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے وہیں دوسری اور یکرین کی سمرتن میں دنیا ایک جٹ ہو چکی ہے بیلجیم کی رازدانی برزلز میں ناٹو دیشوں کی اپاد بیٹھک اس وقت چل رہی ہے اور اس بیٹھک میں اماری کی راشپتی جو بائیڈن سمیت تیس سدستے دیش شامل ہے اس بیٹھک میں یکرین میں حالات کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے برزلز میں ناٹو نیتاؤں کے علاوہ جو بائیڈن G7 کے نیتاؤں کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے اس کے علاوہ جو بائیڈن یوروپین کاؤنسل کے وشیش ستر میں بھی حصہ لیں گے تو آج تین مہتپون بیٹھک ہونی ہے اور سبھی کی نظریں اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ ان بیٹھکوں سے کیا کچھ حل اس مہایدو کو لے کر نکل سکتا ہے حالانکہ تمام طرح کی پرتیبند تو روس پر لگائے گئے ہیں لیکن کیا ناٹو کی بیٹھک میں G7 کی بیٹھک میں یا پھر یوروپین یونین کی بیٹھک میں روس پر اور کڑے پرتیبند لگاتے ہوئے ایک نرنے لانے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طریقے سے اس مہایدو کی سماپتی ہو جائے کیونکہ ایک مہنہ ہو چلا ہے اس مہایدو کے شروع ہوئے اور ایسے میں کسی طرح کا کوئی شانتی کا راستہ نکلتا ہوا نصر نہیں آ رہا ہے حالات برد سے پتر ہو رہے ہیں اور ایسے میں برسلز میں آپ دیکھئے اس وقت ناٹو دیشوں کی بیٹھک چل رہی ہے حالانکہ اماری کی براشپتی جو بائیڈن اور پشتیمی دیش کے تمام براشپتی ادھیاکش یہ کہہ چکے ہے کہ کھول کر یوکرین کا سمرتن ہم کرتے ہیں لیکن دوسری ہی طرح فروض جو کی لگاتار پرمانو ختیاروں کے استعمال کا خطرہ پیدا کر رہا ہے اپنے بیانوں کے ذریعے اس کے بعد یہ بیٹھک کہیں نہ کہیں اب برسلز میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ ہی دیر میں اس ویٹھک سے کیا کچھ نکلتا ہے اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا کوٹنیتک طور پر کوئی حل نکالی کی کوشش کی جائے گی کیونکہ پرتیبندوں کا کوئی اثر تو پتن پر نظر نہیں آ رہا ہے تمام طرح کی پرتیبندوں کے باوجود ہم نے لگاتا 300 ہو رہی ہیں اور ایسے میں یوکرین کی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس نے ہر کسی کے لیے چنتہ پیدا کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس مہا یدھ پر ویرام لگایا جائے جو کی 24 فروری کو شروع ہوا اور اس پر ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے بڑی خبر یہ ہے کہ روسک یکرینی سینہ کا قرارہ جواب ملا ہے یکرین کے حملے میں جنگی جہاز تبھا ہو چکے ہیں بردیسک میں روسکا یدھ پوت اڑایا گیا ہے اس کے ساتھی 45 فکتر بند گاڑیاں بھی تبھا کر دی گئی ہیں جہاز پتینات 20 ٹینک ایسے ہیں جنہیں دبست کیا گیا ہے 400 روسی سینکوں کی موت کا دعویٰ بھی یہاں پر کیا گیا ہے یکرین کے اپرکشا منتری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے روس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں جنگی جہاز تبھا کر دیا گیا ہے اس کے ساتھی روس کا یدھ پوت اڑا دیا گیا ہے 45 فکتر بند گاڑیاں بھی تبھا کی گئی ہے یہ یکرین کی طرف سے پلٹ وار کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یودھ پوت پر لئے 20 ٹینک ہم نے تبھا کر دیا گئے ہیں اس کے ساتھی 400 روسی سینک ہے جنہیں موت کے گھاٹ اٹھا دیا گیا ہے یہ بڑا دعویٰ اس مہای یودھ میں یکرین کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یکرینی سینہ کی روسی یودھ پوت پر حملے کے کئی ویڈیو بھی سامنے آ چکے ہیں وہاں سے سامنے آئے ویڈیو میں بردیسک کے بندرگاہ پر زبدست دھماکہ ہوتا ہوا دکھائی دیا اس دھماکی کے بعد بندرگاہ کی بڑے بڑے تیل ٹینکلز میں آگ لگ گئی وہی اس حملے کے کچھ اور ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جس میں زوردہ دھماکہ ہوتا ہوا دکھائی دیا اور دھماکی کے ساتھ آسمان میں آگ کا ایک بڑا گوبار پھیل گیا دبھائی کی یہ تصویر کئی کلومیٹر دور سے نظر آ رہی تھی یہ تین تصویر آپ دیکھیں کس طریقے سے لگاتا چاہ تصویر آپ دیکھیں کس طریقے سے لگاتا ہملے تیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری ہی طرف آپ دیکھیں ناچو کی بڑی میٹنگ بڑی بیٹھک ہو رہی ہے جس پر ہر کسی کی نظر بنی ہوئی ہے کہ کیا اب تیسرے وشویدھ کی آشن کا بڑھ گئی ہے کیا واقعی پتن چاہتے ہیں کہ تیسرا وشویدھ ہو اور ایسے میں ان تمام مہا یدھ کو لے کر جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر یہ بڑی بیٹھکے آج بریسلز میں تین اہم بیٹھا تو یکرین کے ساتھ یدھ کے پیچ روس کے رکشہ منترالی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو کی ذریعہ روس نے یکرین کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعوی کیا ہے ڈرون کیامرے سے بنائے گئے اس ویڈیو میں ایک ٹارگٹ پر بڑا دھماکہ ہوتا دکھا دعوی یہ کیا گیا ہے کہ یہ دھماکہ یکرین کے انٹی ایئرکرافٹ مسائل سسٹم پر ہوا ہے جسے روس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ٹارگٹ کر کے اڑایا حالکہ یکرین کے انٹی ایئرکرافٹ مسائل سسٹم کو کہاں اڑایا گیا اس کا خلاصہ روس نے نہیں کیا ہے لیکن یہ بڑا دعوی کیا گیا ہے کہ روس کی بمباری تابر تو لگتا جاری ہے اور یہ ویڈیو بھی روس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انٹی ایئرکرافٹ مسائل سسٹم کے ذریعے اس جگہ پر تبھائی مچائی گئی ہے بم لگتا برستے ہوئے روس کی سینہ کی طرف سے اور ایسے میں پلٹوار بھی یکرین کر رہا ہے لیکن دونوں ہی دیش جو ہے اپنی اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں نہ زلنس کی جھک رہے ہیں نہ پتن ماننے کو تیار ہے اور ان سب چیزوں کے بیچ میں وہاں پر نقصان کیول اور کیول آم لوگوں کا ہو رہا ہے آم لوگوں کی جان جا رہی ہے اور ایسے میں آج تین مہتفون بیٹھت ہو رہی ہے بریسلز میں ناچو کی بیٹھے کس پاکت ہو رہی ہے جی سیون کی بیٹھے کونی ہے